اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد استغفر اللہ ربی و آتوگو الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رسپیکٹر سوڈنس با فضل ربی آج کا ہمارا سیکنڈ سبجیکٹ دا کانسٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے یہ ہمارا فاسٹ انٹرڈکشن کا لیکچر ہے کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ جتنا میکسیمم ہو آپ لوگ کو بیٹا اس کا تعرف بتا دوں بہت وسیع مضمون ہے تھوڑے وقت میں اسے قابو نہیں کیا جا سکتا آپ لوگ اس کے بیسک کنسپٹس ابھی فی الحال سن لیں اسی حساب سے انشاءاللہ تعالی ٹیسٹ میں کوششن بھیجوں گا اور کوشش کروں گا کہ پراپوزیشن بھی ان چیزوں میں شامل ہو اب اس کے تعرف میں دو تین باتیں ذہن میں رکھ لیں پہلی تو بات یہ ہے کہ کنسٹوشن کے ہمیں کنسپٹ کو سمجھنا پڑے گا ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان اسلام ذابطہ دستور اے حیات ریپبلک آف پاکستان پاکستان کے لوگوں کا یہ نائنٹین سیونٹی تھری ہے ہمارا پاکستان کنسٹوشن بیٹا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیفینیشن کے پوائنٹ میں آ جائیں امپورٹنس دیکھ لیں اور اوجیکٹیو ریزولیشن کا کنسپٹ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو اور سب سے بڑی بات بنیادی اہمیت کی حامل وہ ہے بیٹا جو تھری آرگنز ہیں سٹیڈ کے جوڈیشری ایگزیکٹیو اور لیجسلیشن ان کو بھی آپ لوگوں نے سمجھنا ہوگا بیٹا ڈیفینیشن ایک عام سادہ الفاظ میں کی جا رہی ہے کانسٹوشن تقریبا دنیا کے تمام امالے کے ہیں کنٹریز کے یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے یہ ایک ایسا قانون ہوتا ہے جو کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے ذابطہ مقرر کرتا ہے اور مہیا کرتا ہے پورے ملک کا نظام اس کے قوانین اس کا سارا سسٹم پیٹا انڈر کانسٹوشن چال رہا ہوتا ہے کانسٹوشن بنتا کیسے ہے اس میں امینڈمنٹ کیسے ہوتی ہیں اس پر عمل درامت کون کرتا ہے اب یہ بنتا کچھ اس طرح سے ہے جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا ڈیموکرائٹک سسٹم ہے پوری دنیا میں جو ڈیموکرائٹک کنٹریز ہیں پیٹا اس کے جو عوام ہیں لوگ ان کے جو منتخب نمیندے ہیں اسمبلیز ہو گئیں اسمبلی منظور کرتی ہے ایک لاکو اس میں کیا ہوتا ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ان سارے حالات کے تابع ایک نیا قانون بن گیا اسمبلی کی اکثریت نے اسے منظور کر لیا اس کے بعد بیٹا وہ لاگو ہوتا ہے عمل درامت ہوتا ہے پورے ملک پر پاکستان کے حساب سے بس مختصر سی بات سن لیں بیٹا یہ جنگ ازادی ہوئی اٹھارہ سو ساٹھ میں ایسٹ انڈیا کمپنی مکمل وجود میں آگئی راج برطانیہ نے یہ سمجھا کہ یہ کمپنی اب پورے برے سغیر کو نہیں چلا سکتی تو بیٹا انہوں نے اہستہ اہستہ لاز بنانے شروع کیے برے سغیر کو ریگولیٹ کرنے کے لئے اٹھارہ سو ساٹھ سے لے کر انیس سو سنتالیس تک جب تک ازادی نہیں ملی پاکستان کو اور انڈیا کو بیٹا بہت سارے لاز اے کانسیچوشنز آئے برے سغیر کو چلانے کے لئے انیس سو سنتالیس میں پاکستان نے کیا کیا جب مرض وجود میں آیا پاکستان تو نینٹین فورٹی سیون کی لیجسلیشن ہے اور اس سے پہلے نینٹین تھلٹی فائیو کا بھی ہے قانون وہ بنیاد بنی پاکستان کے قانون کی پھر اس کے بعد نینٹین ففٹی نینٹین ففٹی سیکس والا بیٹا کانسیچوشن آیا نینٹین سکسٹی ٹو والا آیا اس کے بعد لاسٹ ہمارا آیا نینٹین سیونٹی تھری کا آئین جس پر اب پورا ملک عمل کر رہے اب یہ موجودہ ہمارے پاکستان کا آئین ہے اہمیات اس کی بیٹا کچھ اس حساب سے ہے کہ یہ سپریم لا ہے باقی جتنے بھی لا ہیں اس کے سباڈی نینٹ ہیں اس پر عمل در آمد سب نے کرنا ہے پاکستان کی عوام بھی اس ڈاکومنٹ کی پابند ہے ایکزیکٹیو بھی لیجسلیشن بھی اور جوڈیشری بھی اس حساب سے اس کی اہمیات ہے پھر ہم آج ہیں اوبجیکٹیو ریزولیشن پر آرٹیکل ٹو اے بیٹا یہ جنرل زیاء الحق کے دور میں اسے آئین کا حصہ بنا دیا گیا پہلے یہ پریمبل تھا انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے اب جو تھری آرگنز بیٹا میں نے آپ لوگ کو بتایا نا ان کے بارے میں تھوڑا سا سن لیں جوڈیشری کیا ہے سب سے پہلے ہم کانسیچوشنل جوڈیشری پر آ جاتے ہیں ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہائی کورٹس ان کے جائز سبان فیڈل شریعت کورٹ اور باقی عدالتیں جو آئین کے تابع بنی ہیں پیٹا یہ تفصیل کافی زیادہ ہوگی وہ انشاءاللہ پھر بعد میں ہم دیکھیں گے جوڈیشری کا کام کیا ہے لاز کی انٹرپریٹیشن پہلا کام دوسرا یہ ہے ڈاکٹرین آف جوڈیشل ریویو پیٹا یہ ایکٹ آف گورنمنٹ ایکزیکٹیو یا لیجسلیشن اگر یہ الٹرا وائرز کی ڈیفینیشن میں آتا ہے بیانڈ دا پارز بیانڈ دا کانسیٹوشن پھر اس وقت آناریبل ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا جوڈیشل ریویو کرنا چاہیے اس پر بھی بھیٹا انشاءاللہ اللہ ہم بعد میں دیکھیں گے اب ایکزیکٹیو کیا ہے ڈیفینیشن آپ نے یقیناً پڑھی ہوں گی پاکستان ہے اس میں ہمارے پریمینیسٹر صاحب ہیں جو کہ ایکزیکٹیو ہیڈ ہیں پورے ملکے انہوں نے ایڈمسٹیشن کرنی ہے صدر پاکستان کا کیا درجہ ہے وہ فادر آف نیشن کے نام سے پکارے جاتے ہیں ان کا ایک اپنا رول ہے لیکن مین سیدھی سی بات انہوں نے انڈر دا کمانڈ اینڈ کنٹرول آف پریمینیسٹر کام کرنا ہے لیجسلیشن کیا ہے مکاننا پیٹا ہماری یہ پروینشل اسیمبلیز ہو گئی پارلیمنٹ ہو گئی انہوں نے قانون سازی کرنی ہے یہ تین ہمارے آرگنز ہیں اور ان کے میں نے کام بھی آپ لوگوں کو بتا دیئے نیچسٹ اب ہم چلتے ہیں پیٹا یہ کسی بھی کانسیچوشن کو سمجھنے کے لیے اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں خصوصیات اس کی نیچر وہ سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے اس سے قابل کہ میں آپ لوگوں کو ایک رسمی طریقے سے پڑھانا شروع کر دوں کہ جی فلان چپلر فلان چپلر کون سے سوالات ہیں تو مناسب یہ سمجھا اس مختصر وقت میں آپ لوگوں کو بیٹا اس کی سیلینٹ فیچرز کے بارے میں کچھ بتا دوں اسے ہمارا پورے کانسٹیوشن ایک طرح کا ڈسکس ہو جائے گا انشاءاللہ سب سے پہلے بیٹا آجائیں نیچر اینڈ فنکشن آف کانسٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سیمٹی تری بیٹا اس کی نیچر کیا ہے اس کو آپ سمجھیں کمپوزیشن کیمسٹری پاکستان کانسٹیوشن کی کس کا طریقہ کار ہے کیا سسٹم آف گورمنٹ اس ملک میں کیسے ہوگا اسیمبلیز کس طرح کی ہوں گی کیا یہ فیڈرل ہوگا یا پروینشل بیسٹ ہوگا اور اس میں نظام حکومت کون سا ہوگا دیموکریٹیکل ہے یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں اور اس حوالے سے پاکستان کانسٹیوشن کا فنکشن کیا ہے کام کیا ہے کانسٹیوشن کیا کہتا ہے گورمنٹ کیا کر رہی ہے اور جوڈیشری نے اس کی انٹرپریٹیشن کیا کی ہے اس حوالے سے بیٹا ہم دیکھیں گے ڈیموکریٹیک ہے یہ نو ڈاؤٹ کیس طرح بیٹا سمپل سی بات ہے ہمارے ہاں جنرل الیکشنز ہوتے ہیں ہر پانچ سال کے بعد پروینشل اسیمبلیز میں ہم ایم پی اے سہبان میمبر پروینشل اسیمبلیز کو منتخب کرتے ہیں ڈریکٹ الیکشن ہوتا ہے ہر فرد ہر شخص ووڈ دیتا ہے پھر اس کے ووڈ سے ایم پی اے سہبان بنتے ہیں بیٹا ان کا ایریا سپیسیفائیڈ ہو جاتا ہے ڈیسٹکس کے حساب سے ہر جلے میں ہر تحصیل میں ایریا کے حساب سے ایم پی اے سہبان الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں جب ایم پی اے سہبان کا الیکشن ہو جاتا ہے جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ لوگ پھر وزیراعلا بناتے ہیں صوبے میں پارٹی سسٹم ہے ہمارے ہاں جیسے دو تین پارٹیز ہیں ہمارے پاس پیپلز پارٹی ہے اب تحریک انصاف ہے مسلم لیگ نون ہے اس سہب سے بیٹا ان کا وزیراعلا بن جاتا ہے پھر وہ آگے نیکسٹ فنکشن کرتے ہیں اپنے منسٹرز وغیرہ بناتے ہیں گورنر بھی اسی پارٹی کا ہی ہوتا ہے کیونکہ گورنر کو بھی انہوں نے ہی بنانا ہے جس کے زیادہ ایم پی ایز وغیرہ ہیں اور اس کا بیٹا اور ایک بات غور سے سن لیں معافی چاہتا ہوں تھوڑی سی غلطی ہو گئی بتانے میں بیٹا گورنر کو اپوئنٹ کرنے کا اختیار ہمیشہ وزیراعظم کا ہوتا ہے وزیراعظم نے یہ اختیار اپنا پریزیڈنٹ کے تھرو استعمال کرنا ہے پریزیڈنٹ کا اختیار ہے گورنر کو بنانا سمپل سی مثال اس وقت صبح سند وہاں پیپل پارٹی کا چیف منسٹر ہے لیکن گورنر پاکستان تحریک انصاف کا ہے صدر پاکستان بیٹا بنتا ہے جو نیشنل لیول پہ پارٹی زیادہ سیڈز حاصل کر لیتی ہے ایم این ایز میمبر نیشنل ایسیمبلیز ان کا استحقاق ان کا حق ہے کہ وہ وزیراعظم بناتے ہیں اور اسی طرح صدر پاکستان بھی انہی کے ووٹوں سے ہی اکثریت میں بن جاتا ہے پیٹا اس کے بعد ہمارے آگئے فنڈامینٹل رائٹس بنیادی حقوق آئین کے سب سے اہم آرٹیکلز جن پر نو کمپرومائز عام حالات میں اگر ایمرجنسی میں بھی کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں تو اس حد تک کہا جاتا ہے کہ تمام فنڈامینٹل رائٹس سسپینڈ نہیں ہو سکتے فنڈامینٹل رائٹس ان کا تاروف بیٹا بہت مشہور پرم ہے کہ انسان کا حق اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ان میں کوئی فرق نہ کیا جائے کیسے حوالے سے بیٹا فرق ان کی ذات ان کا مذہب ان کا عوضہ ان کی نیشنیلیٹی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں یہ بہت وسیع تارم ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم تسلی سے دیکھیں گے ان فورسیبیلیٹی آف فنڈامینٹل رائٹس پیٹا یہ ایک اہم کنسپٹ ہے بہت زیادہ اہم اس کو سن لیں سوال بھی بعض وقت آ جاتا ہے اور انٹرویو میں بھی یہ بات پوچھی جاتی ہے اب غور سے سوال سنیں پیٹا یہ انوربل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ تو آئین کے تابع فیصلہ کرتے ہیں ان کو کانسٹیوشنل پارز حاصل ہیں کہ جو یہ باغرز انصاف بہترین چیز سمجھیں آئین کے مطابق انصاف کر دیں کانسٹیوشن کے یہ پابند ہیں ان کے مطابق یہ فیصلہ جات کرتے ہیں اب اہم جو اصل چیز بھی آپ لوگ کو بتانی تھی اس میں آپ دیکھ لیں یہ میں پوائنٹ فرق بتانا چاہتا ہوں کیا جس ڈسٹک جوڈیشری بھی آئین کا استعمال کرتی ہے مثال دے رہے ہیں بیٹا جیسے ہمارے مجسٹیوشنل صاحب ہیں ایریا مجسٹیوشنل سی آر پی سی کے مطابق یہ کام کر رہے ہوتے ہیں فنکشنز کیا جو علاقہ مجسٹیوشنل صاحب ہیں آئین کو بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں آئین کے مطابق کیا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں بیٹا اس میں موٹا سا فرق ایک سمجھ لیں جو پیور ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ کا اختیار ہے مثال دے رہا ہوں ون نینٹی نائن ہے پاکستان کانسٹیوشن ون ایٹی فور ہے سپریم کوٹ کے حوالے سے فائیو سکسی نائن اور ون ایٹی فور یہ صرف ہنربل جو سپریر کوٹ صاحب پاکستان ہیں ان کا اختیار ہے سیویل کوٹ میں یا مجسٹیٹ صاحب کے پاس کوئی ایسی پیٹیشن نہیں آسکتی انڈر آرٹیکل ون نینٹی نائن کہ جی آپ ون نینٹی نائن کا اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان کانسیٹوشن کو ہاں بیٹا ییس کر سکتے ہیں کیس طرح اب مثال دے رہا ہوں بیٹا آرٹیکل نائن ہے رائٹ ٹو لائف آرٹیکل فور ہے آرٹیکل ٹین ٹین اے الیون وغیرہ بیٹا جہاں پولیس کی طرف سے یا جو گورنمنٹ کے مختلف ادارے ہیں باشمول سیمی گورنمنٹ وابڈا ہو گیا نادرہ ہو گیا جہاں بیٹا فنڈامینٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے بطور شہری پاکستان ان کو جو حقوق حاصل ہیں اگر وابڈا یا نادرہ ڈپارٹمنٹ ان کی وائلیشن کر رہا ہے تو سیویل کورس اس حد تک ڈریکشن دے سکتی ہیں کہ جی آرٹیکل نائن کے مطابق رائٹ ٹو لائف ہر انسان کا حق ہے اب کس طرح مثال سے بٹا سمجھ لیں اب وابڈا کے اہلکاران نے کسی شخص کا میٹر اتار کے لے گئے ڈسکنیکٹ کر دیا اب وہ شخص عدالت میں آ جاتا ہے کہتا ہے کہ جی میں نے بیلز بھی پے کی ہوئے ہیں یا ڈیٹیکشن جرمانہ غلط ڈالا ہوا ہے تو میربانی کر کے میرے ساتھ انساز کیا جائے اور میرا بجلی کا میٹر بحال کیا جائے اور مہینہ چال رہے جون یا جولئی کا پنجاب میں سیند میں ساخت ترین گرمیاں ہیں تو اس حوالے سے ان حالات میں اگر جائے صاحب اپنے حکم میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ آٹیکل نائن کے مطابق رائٹ ٹو لائف ہر انسان کو حاصل ہے کیونکہ انٹرپیٹیشن جو ہوئی ہیں مزید جو مختلف حقوق ہیں انسانوں کو ملتے ہیں آٹیکل نائن میں بیٹا یہ شامل ہیں اس حوالے سے آپ اس کا فرق سمجھ لیں اب یہ فنڈامینٹل رائٹس ویو کسی صورت بھی نہیں ہو سکتے یہ ایک سیٹرڈ لا ہے آپ لوگ کو پہلے بیٹا بتا چکا ہوں اب یہ نیکسٹ میں آپ لوگ دیکھ لیں ایکوال پروٹیکشن آف لا بیٹا یہ رائٹس ہیں نہ ہمارے سیویل یا کریمنل اس حساب سے آپ ذرا دیکھیں انسان کی قدر کسی بھی نیشنل کی پاکستانی کی قدر ان کو سیف گارڈز پروائیڈ کر دیئے گئے ہیں آٹیکل ٹین اے بہت کلیر ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ڈبل پنیشمنٹ کو بیٹا یہ جوڈیشری کا کام ہے انفورس کرانا لاز کو انٹرپیٹیشن کرنا کانسیچوشن کی انیربل سپریم کورٹ کا کام ہے انیربل ہائی کورٹ کا کام ہے لیکن جو ہماری ڈسٹیٹ جوڈیشری ہے نا یہ پابند ہے آئین پاکستان کی فنڈامنٹل رائٹس کے حساب سے بیٹا میں آپ کو مثال لے رہا ہوں جیسے ہمارے سی آر پی سی میں پرویان ہے ریمانڈ کتنے دن کا ہونا چاہیے اور 24 آرز کے اندر پولیس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ پیش کرے ملزم کو علاقہ مجسٹیٹ صاحب کے پاس اس پر ٹارچر نہ کیا جائے یہ وہ رائٹس ہیں جو کانسیچوشنل رائٹس ہیں اور اس پر لا بھی بہت آتا اس پر سخت عمل درامد ہوتا ہے جب انیربل سپیرئر کورٹس میں کوئی وائلیشن جاتی ہے کسی جائے صاحب سے کوئی غلطی ہوئی ہے خاص کر ان معاملات میں تو اس میں کافی سختی کی جاتی ہے بیٹا یہ پرنسپلز آف پالیسی اور فنڈامنٹل رائٹس اب یہ پرنسپلز آف پالیسی کیا ہیں بیٹا یہ وہ گائیڈ لائنز ہیں جو ہمارے آئین میں دی گئی ہیں حکومت پاکستان اپنی کوشش کرے گی کہ یہ سہولیات اپنی عوام کو دے جو پرنسپلز آف پالیسی کی شکل میں بتائی گئی ہیں لیکن یہ انفورسیبل نہیں ہیں وجہ کیا ہے وہ بیٹا فیکس اور سرکمسانسز ہیں ہر ملک کے اس کی ایکانومی ہے اور بھی کافی سارے مسائل ہوتے ہیں کہ شاید گورنمنٹ ان پر عمل درامت نہ کر سکے لیکن پھر بھی بہت حد تک ہر گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پرنسپلز آف پالیسی پر عمل درامت کر لے بیٹا یہ آج ہم اتنا ہی کرتے ہیں صرف آپ لوگوں کو اس کا تعرف بتایا ہے اس لیکچر کو غور سے سن لیں اور دیکھ لیں کوششنز اور پراپوزیشن صرف اسی کی حد تک ہی ہوگی جو ہماری تقریباً بیس منٹ کی ڈسکیشن ہے اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کا بیٹا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ